اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہاں پچھلی بار میں نے سب کو ہیلو ایوریون بولا تھا تو کسی نے کمنٹ میں کہا کہ نہیں بھئی سلام کیا کریں آپ ہیلو نہ کہا کریں تو میں نے اپنے ویلوگ کا آغاز سلام سے کیا ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنے خاکا میں باہر بیٹھ کے پڑھ رہی تھی نوول اور جی خیر سے باہر ہونے لگ گئی ہے بارش تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ پاؤں گی میں اپنے نوول جلدی سے بھاگ کے اندر رکھائی ہوں کیونکہ اگر میں اس کو باہر لے کے بیٹھ کے ریٹ کرتی تو سارا بارش میں گیرا ہو جانا تھا موسم بھی بہت خوبصورت ہو گیا ہے باہر چونکہ موسم بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا اندر سے ہوسٹرل دکھانے کے بجائے میں پہلے باہر سے شروع کرتی ہوں اور باہر سے دکھاتی ہوں کہ باہر سے ہمارا ہوسٹرل کس طرح کا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے یونیورسٹی کے جو ہوسٹرلز ہیں وہ دیکھنا چاہتی ہیں کس طرح کی ہیں اور آپ ان پہ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ویلوگ بنائیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پردی سے دو ہے میرا ہوسٹرل جو ہے وہ پردی سے ہش میں تھا اور ہم لوگوں کو یہاں پہ نوروز کی ویکیشنز کی وجہ سے شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ جب بھی نوروز کی ویکیشنز ہوتی ہیں ہر سال تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک خوابگاہ میں یعنی کہ ایک ہوسٹرل میں ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو اب ہم لوگ ہیں پردی سے دو میں اور یہاں پردی سے دو میں جو ہے وہ فاز بنے ہوئے ہیں فاز ایک فاز دو یعنی کہ خوابگاہ ایک خوابگاہ دو کیونکہ یہ ہوسٹرل جو ہے وہ کافی بڑا ہے اور پہلے کا ہے ہمارا جو پردی سے ہشت ہے وہ اب بنا ہے نایا ہے لیکن اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا روم جو ہے ہمارا روم وہ ادھر سامنے ہے اور یہ فاز دو ہے اور ای ٹھنک وہ فاز ایک ہے اور سامنے وہاں پہ بلی بھی بیٹھی ہوئی ہے شاید فوکس کرنے پہ بھی نظر نہ آئے کیا مزے کا موسم ہے اصل میں مجھے نا اندر کی چیزیں بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے ہوسٹرل کی لیکن مجھے زیادہ نیچر پسند ہے تو میں چاہ رہی تھی میں نیچر کا زیادہ کیپچر کیا کروں اپنے ویلوگ میں اور آپ کو دکھایا کروں یہ یہاں پر ایک گیم بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہاں پر اسی طرح سے ان لوگوں نے کافی سارے گیمز بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح سے اس سائٹ پہ بھی گیم بنائی ہوئی ہے یہاں پر بھی ہے اور اس سائٹ پہ بھی ایک ہے میں آپ کا بھی دکھاتی ہوں لیکن بارش کی وجہ سے کچھ جو ہے فرش پہ جو بنایا ہوا تھا تو وہ مٹی کے وجہ سے تھوڑا سا ڈھگ گیا ہے یہاں پہ آپ ٹیبل ٹینیز بھی کھیل سکتے ہیں خوابگا یہاں پر بھی ہے اور ایک خوابگا وہاں پر بھی ہے اور وہ تو ہماری ہے وہ پر تیسے نہیں خوابگا دو ہے آئی تنگ یہ ون ہے اور یہ جو ہے تری ہے اسی طرح سے اس سائٹ پہ بھی فاس بنے ہوئی ہیں خوابگا ایک دو تین ساتھ جو ہے وہ منچن کی ہوئی ہے دیکھیں کافوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جب بھی میں ویلوگ بناتی ہوں نے یہاں کے کافے بڑے چلاک ہیں مطلب بولتے ہیں بیچ میں تاکہ اس کھاوی لوگ جو ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو جائے یہاں پر جو کینٹین ہے کیفیٹیریا جو ہے اس کو بڑا کیا جا رہا ہے اور نایا بنایا جا رہا ہے اب یہ انکمپیٹ ہے تو جلدی سے یہ کمپیٹ ہو جائے گا یہاں سے باہر جانے کا راستہ ہے خوابگا سے باہر جاتی ہیں یہ جو سامنے آپ کو بڑا سا کچھ نظر آ رہا ہے اس کو میں فوکس کرتی ہوں یہ یہ یہاں پر جیم ہے جو ابھی فی الحال بند کیا ہوا ہے تاتلات کی وجہ سے یہ خوابگا کا گیٹ ہے انٹرس جہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ کیفیٹیریا ہے اب یہاں پر کام ہو رہا ہے اب میں آپ کو کمپلیٹ ہوسٹل جو ہے باہر سے بھی دکھا رہی ہوں اور اندر سے بھی دکھا رہی ہوں اور ڈیٹیلز میں بتا رہی ہوں کہ خوابگا کے اندر ہوسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر پانی دیا جا رہا ہے گراؤنڈ میں آئی ورڈز کتے خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پر سامنے نماز خونہ ہے نماز خونے جو ابھی بند کیا ہوا ہے لیکن بند کیا ہوا ہے شہد تاتیلات ہے اس کی وجہ سے کافی چیزوں کو کلوز کیا ہوا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں نوروز کی بیس دن کی چھٹیاں دے دی خدا کا خوف کریں یہاں ہم لوگ ایکسرسائز کرنے آتے ہیں بھئی اندر لڑکیوں کیلئے بھی جگہ بنائی ہوئی ہیں کہ لڑکیاں بھی اندر کر سکتی ہیں ویسے باہر بھی ہیں کوئی شرم علی باطنیاں باہر بھی کر سکتے ہیں اور اندر بھی کر سکتے ہیں میں اپنی فرنڈ کے ساتھ ہر روز آتی ہوں یہاں شام میں اور پھر ہم لوگ افتاری کے بعد یہاں پر واک کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں یہاں پہ بھی ایسے ہی فاز بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی خوابگاہ پانچ چھ ساتھ کیونکہ بہت بڑی خوابگاہ ہے اور اس میں رومز بھی بہت زیادہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ آ کے ایکسرسائز کرتے ہیں یہاں پہ ایک گیم بنائی ہے یہ خوابگاہ فائف ہے یہ خوابگاہ فائف ہے میں یہاں پہ توڑی ایکسرسائز کرنے کیلئے گھڑی ہو گئی ہوں اگر میرے ساتھ کہیں یہاں ہی ہوتا تو میں ضرور سے کہتے ہی کہ اور اپنے پوشش کہتے ہوں کہ اس میں گھڑی ہوگا اور یہاں پہ نے ایک پھول لگائے ہیں بہار آیا چکی ہے بہنIf موسیقی یہاں سے میں جاؤں گی اوپر کیونکہ میرا روم چاہے وہ اوپر ہے یہ کچن ہے یہاں پر اوپر بھی سیم ایسا ہی کچن ہے اور پیچھے بھی یہ گرلی ہے اور سامنے بواش روم ہے اوپر کیونکہ سفائی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو نیچے ہی دکھا دوں کہ کچن کس طرح کیا یہاں پر یہاں پر سفائی ہو رہی تھی کچن یہاں سے باہر کا دیوں یہاں ہماری گیٹو یہاں ہمارا روم پردی سے دو کا یہ بیٹ میرا ہے یہ بیٹ میری پپو کا ہے اور یہاں پر ایک سٹڈی ٹیبل انہوں نے دی ہوئی ہے اور یہاں پر میں اپنا پلانٹس بھی میں نے پلانٹ بھی لے آئی تھی کیونکہ اگر اس خواب گاہ میں چھوڑ کر آتی تو یہ سب خراب ہو جاتے ہیں پردی سے دو کے روم کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ یہ روم موسلی جو ہے میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی تھی کہ سکولرشپ والج وہ بچے ہیں وہ موسلی یہاں پر آکر رہتے ہیں ان کو یہ خواب گاہ دی جاتی ہے یہ میرے پلانٹس اور یہ ونڈو سے باہر کا منظر اور یہ ہیں علماری باقی سب رومز پر یہاں پر اسی طرح سے کسی میں سنگل بیٹ بھی ہے کسی میں ڈبل بھی ہے اور میری فرینڈ کا روم ہے یہاں پر سامنے اگر میں دکھا تو یہ سامنے میں فرینڈ کا روم ہے اور یہ اکیلی اپنے روم ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی بیٹ ہے یہاں ہمارے واش رومز ہیں اور یہاں بہتاشتی اس کو واش روم کو فرسی میں بہتاشتی بھولتے ہیں اور یہاں پر مشینز بھی رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو کپے واش کرنا چاہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہماری خواب گاہ میں مشینز نہیں ہیں بہری بیٹ کوئی بات نہیں ہمیں عادت ہے ہاتھ دونے کی اور یہاں پر ایک چھوٹے سے فریج بھی ہے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں ایک روم میں اس کے علاوہ اگر ہوسٹل سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشنز وغیرہ ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ایزیلی فرینڈ کے روم میں میں نے سوچا وہ بھی دکھاؤں اور یہ جو ہے افتاری کے لیے چائے بنا رہی ہے یہ میری فرینڈ کا روم ہے یہ پیچاری اکیلی رہتی ہے تو اس کا روم میں ایک ہی بیٹ ہے ویسے یہاں اس کا ایک میٹرس پڑھاؤ تھا جو میں یہاں سے لے گئی تھی تینکی سو مچ فرشتے آپ نے مجھے پرمیشن دی کہ میں آپ کا روم دکھا سکوں آج تبی لوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا ہوسٹل سے اکورڈنگ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس سیشنیں پوچھ سکتے ہیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی